موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ اپنی ویڈیو کر سکتے ہیں سمپلی پاور پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اور کیسے اس میں اپنی وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پاور پوائنٹ اوپن کر لیا ہے جس میں میں نے ایک پریزنٹیشن اوپن کی ہوئی ہے پنجائی کے اوپر یہ پریزنٹیشن میری بنی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی پکچرز اور ویڈیوز وغیرہ کو بھی ایڈیٹ کر کے پاور پوائنٹ میں سلائشو لگا کے اس کے بھی ویڈیو کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں میں نے یہیں سے ویڈیو کریئٹ کی تھی کوئی ہارڈ ساپوئیر وغیرہ میں نے کوئی استعمال نہیں کیا تھا یا کوئی آر ساپوئیر یہاں پہ آپ سیٹنگ میں اس کے کچھ چینجنگز بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی آپ کی پاور پوائنٹ سلائیڈ ہے اور آپ کو اس کو ویڈیو میں کنورٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نہیں چاہ رہے کہ اٹر ٹائم آپ جو ہے وہ کوئی کانفرنس یا کوئی ویڈیو میں آپ ویڈیو کانفرنس میں خود بولیں بجائے اس کے کہ آپ جیسے اونلائن سب کام ہو رہا ہے تو آپ ایک پوری ویڈیو بنی بنائی جو ہے وہ چلا دیں اور ایڈ دے سپورٹ آپ نا اس کو سب ایکسپلین کریں تو یہ بہت اچھا ٹول ہے اور ایزی ہے میری ایک فرینڈ بہت اچھی فرینڈ نے بھی یہ مجھے بولا تھا کرنے کا کہ میرے بتائیں تو یہ سپیشلی میری بہت پیاری فرینڈ کے لیے ہے اور یہاں پہ آپ سیٹنگز چینج کر سکتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ وغیرہ ڈیفرینٹ سیٹنگز اس کی چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ سب کافی پیملیر ہوں گے پاور پوائنٹ کے یوزر سے لیکن پھر بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ پورمٹ میں جا کے آپ تھوڑی سیٹنگ اپنی چینج کر سکتے ہیں اپنے حساس سے اس کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ کر رہی ہوں اور یہ تو سمپلی تھوڑا ڈیزائنگ ہو گئی اور اس کے بعد میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے اس میں وائس ریکارڈ کرنی ہے اب جیسے کہ یہاں پہ میں نے سیٹنگ کی اس حساب سے کہ میری بلکل بیک گراؤنڈ سلائٹ کے ٹیمپلیٹ سے محچ ہو جائے اور یہ میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کیے دین یہاں پہ میں ساونڈ ایڈ کرنے کا بتاؤں گی تو انسرٹ کے ساتھ جو ٹول بار اٹیشٹ ہے آئی مین جو انسرٹ کے اندر ہی ٹول بار ہے اس کے اندر آوڈیو کے اوپر آپ رائٹ سائٹ پہ ایک آوڈیو کا یعنی کہ سپیکر کا بٹن ہوگا اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو آوڈیو ریکارڈنگ کا اوپشن آ جائے گا اور یہاں پہ آپ آوڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو کلک کیا ہے تو یہ چونکہ میں نے تھوڑا جو ہے اس کو ایڈوانس ورشن میں ڈالا ہوئے تو پہلے ہی مجھے گائیڈ کرتا ہے میرا پاور پوائنٹ دین یہ مجھے کچھ کام کرنے دیتا ہے تو یہ میرا فیلحال گائیڈ لائن اس نے اوپن کرتی ہے تاکہ میں اس کو جو ہوں اچھے سے ریٹ کروں اور اچھے سے سمجھ جاؤں تو آپ کے اگر پاور پوائنٹ میں یہ ٹول ہے تو کافی اچھی بات ہے آپ کو بھی کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہوگی اور یہ بہت ساری گائیڈ لائن انہوں نے مجھے دے دیا جس کو ابھی میرا فیلحال پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تو میں ایسی رفلی سے اس کو سکول کر رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو تھوڑا ایڈیا ہو جائے دین اس کے بعد یہاں پر میں اگر دوبارہ کلک کروں گی انفرمیشن یہ ساری آپ کو میں دکھا دیئے دین اس کے بعد میں اس کو کلوز کر کے دوبارہ اس پر کلک کروں گی تو یہاں پر ریکارڈ وائس جو ہے وہ میری ہو جائے گی ریکارڈ ریکارڈ آوڈیو میں نے اوپن کر لیا ہے یہاں پر میں آوڈیو کا کوئی بھی آپ نیم دے سکتے ہیں اور جس سلائٹ پر آپ آوڈیو ریکارڈ کریں گے اس سلائٹ پر آوڈیو ریکارڈ ہوگی دین اب میں اوپن کرتی ہوں آن کرتی ہوں اس کو ریکارڈن پر اور یہاں پر ریکارڈن آن ہوئی ہے دین یہاں پر آپ کچھ بھی بھول سکتے ہیں یہاں پر میری ریکارڈنگ اب میں بند کر رہی ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ریکارڈنگ کیسے آپ نے چیک کرنی ہے ریکارڈنگ کا مائک سینٹر میں آ جاتا ہے کسی بھی سلائٹ کے دین اس کو آپ پلے کریں گے تو آپ ریکارڈنگ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی ریکارڈنگ ہوئی ہے اور پلے کرنے کے بعد ریکارڈنگ آپ کو سنائی دے گی ریکارڈنگ کرنے کے بعد کچھ اس کی سیٹنگ بھی ہو سکتی ہے پورمیٹ کے ساتھ لاز میں جو بٹن آ رہا ہے اس کو میں نے کلک کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ساری سیٹنگ ہو سکتی ہے یہاں سے ٹائم سیٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی ریکارڈنگ کب چلے گی آپ کے کلک کرنے پر چلے گی یا کس طرح سے تو اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو ٹائم سیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کتنی ٹائمنگ پہ یہ ریکارڈنگ چاہتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو نہیں بھی بنا رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اس کو ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں یا کرسل پر پیٹ پر لگا سکتے ہیں بہتی زبردستی ہے جو ہے ٹھول ہے پاور پائنٹ کا اور یہاں پر میں نے آپ کو یہ آڈیو ایکسپلین کر دیا ہے آڈیو کیسے آپ نے سیٹ کرنا ہے فنجائے کینگڈم یوکیریوٹک سل یونیسل اور ملٹیسل سلوال میڈ آف کائٹین ہیٹروٹ پلے ہو رہا ہے دن یہ دوسرے اس کی پکچر اور سلائٹس ہوپن ہو رہی تھی تو یہ آپ کو میں نے ایک اپشن بتا دیا دن اب اس میں آپ ٹرانزیشنز پہ لگا سکتے ہیں اس دے بہت ساری اور اس کو بلکل ویڈیو لک دے سکتے ہیں ویڈیو کا تو یہاں پہ ایکسپورٹ میں میں گئی ہوں اور آپ کو ویڈیو کرنا بتا رہی ہوں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں ویڈیو کرنے کے لیے دن یہاں پہ ایکسپورٹ میں جا کے ایکسپورٹ میں جا کے کریئٹا ویڈیو میں جا کے میں نے سٹینڈرڈ سلیٹ کیا ہے یعنی کہ آپ اپنے حصاب سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹائمنگ سیٹ کر سکتے ہیں دن یہاں پہ آپ ویڈیو کی قوالٹی کے حصاب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کونسی قوالٹی میں چاہیے دن اس کا نیم سیٹ کر کے آپ اس کو کریں گے سیف یعنی کہ اس کو کنورٹ کریں گے ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کی ویڈیو کریئٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ میری ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ایکسپورٹ ویڈیو کی اور جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتائے کہ میں نے شروعات میں یعنی کہ جو میری سٹارٹنگ کی یوٹیوب ویڈیوز تھی جو میں نے اپلوڈ کی وہ میں نے پاور پوائنٹ میں ہی ایڈٹ کی تھی پاور پوائنٹ میں ہی بنائی تھی اور ایکسپورٹ کی تھی تو میں آپ کو ایک آدھی ویڈیو اپنی دکھا دیتی ہوں جو میں نے پاور پوائنٹ میں ڈیزائن کی تھی اور ایکسپورٹ کی تھی یہ اسچارٹ کی میں نے ویڈیو اپن کی ہے جو کہ میں نے پاہ پائنٹ میں ہی ڈیزائن کی تھی اور اس کو میں نے بولا بھی پاہ پائنٹ ہوئی تھا یعنی کہ وائس ریکارڈنگ بھی اس کے پاہ پائنٹ میں ہی کی تھی میں نے تو بہت پیاری اس چارٹ میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپن کر کے دکھا دیا بلکل زبردستی جو ہے میری ویڈیو بنی تھی پاہ پائنٹ سے اور کوئی چلدی بنی تھی اور مجھے جو ہے بلکل زیادہ جو ہے ایڈیٹنگ میں اور بہت مشکل مشکل ساپٹوئرز میں سیکھنے نہیں پڑے تھے یہ اور بات ہے کہ مجھے فلمورا کی عادت ہوگی ہے فلمورا مجھے بہت پسند آلتا ہے ایڈیٹنگ ٹول کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی صبردستی جو ہے ویڈیو بنی بھی ہے جو کہ میرا نیٹ تھوڑا سلو آ رہا ہے آج تو اس کے ویسے تھوڑا آپ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو میں دوسری ویڈیو اپن کر کے دکھا رہی ہوں جو کہ میں نے پوری طریقے سے جو ہے وہ پاپ اینڈ میں ڈیزائن کی تھی اس میں آپ ٹرانزیشنز دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری ٹرانزیشنز میں نے اس میں لگائی تھی اور یہاں پہ نیٹ میرا واقعی سلو آ رہا ہے تو خیر اب میں آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا منت بھولئے گا کیونکہ مجھے ون تھاؤزن سسکرائبورز تک پہنچنا ہے بن کے سسکرائبورز تو مجھے سپورٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں موسیقی